ایک ویڈیو وائرل اور جب یہ ستہ میں کبھی ہوتے ہوں گے تو یہ کس پرکار کرتے ہوں گے اس کا انتاجہ لگایا جا سکتا ادھکاریوں پر دباؤ ڈال ڈال کے ہی انہوں نے سارے گلت کام کروائے وہ موڈی کو کبھی پنوٹی کہتے ہیں کبھی جیب کو ترہا کہتے ہیں اس پر چناب عیوگ نے راہل گاندی کو سارجنک بیانوں سے سابدانی بڑھتنے کو کہا نہیں راہل گاندی جی جو ہے وہ سامنے آرہی پراجہ کو دیکھ کے اپنے ہوش آواز کھو چکے ہیں اس لیے ان کو ٹھیک شبد جو استعمال کرنے چاہیے وہ ان کے جہن میں نہیں آتے ہیں اس لیے اول جلول شبدوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کو وارن کیا ہے ارمیند کےجریوال نے ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ لوگوں کو بی جے پی ایڈی سے پرشان کروا کر بی جے پی میں شامل کیا جاتا ہے ایڈی کی ریڈ کروا کے پوچھا جاتا ہے کہ بی جے پی میں جاؤ گے یا جیل میں جاؤ گے نہیں یہ کہہ دریوال جی کو تو ایڈی فو بیا ہو گیا یہ جب ستہ میں نہیں تھے تو یہ خود ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ ایڈی انکم ٹیک سی بی آئی کہ بلانے پر ترنت جانا چاہیے ان کے ٹویٹ ہیں اور اب یہ جب ایڈی ان کو بولا رہی ہے ان کو جانا چاہیے اگر تم ٹھیک ہو اگر تمہارے تم نے کچھ قیلت نہیں کر رکھا تو ڈرک آئے گا آپ جاؤ نا جوڑ دستی پکڑ سکتی ہے ایڈی تو پکڑ سکتی ہے لیکن کورٹ میں تمہاری سال سال سے جو مانتے نہیں ہو رہی تمہارے بندوں کی اس کا کیا جواب ہے سال نے بھی ٹویٹ کیا ہے لالوی آدب نے اور انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منطری جی جب جب بیہار آتے ہیں تب تک وہ نوکری بیروجگاری مہنگائی گریبی وشیش راجہ کا درجہ اعتیادی پر بات کرنے سے جی بھر کے شرماتے ہیں وہ ٹیلی پرامٹر پر لکھی سکرپ پڑھتے ہیں دیکھئے پردھان منطری جی ہر ورگ ہر کشتر کی طرف دھیان دے رہے ہیں ہر مسئلے کے لئے اب دیش میں کہیں بھی کوئی بات ہو پردھان منطری جی اس کا سنگیان لیتے ہیں اور سندیش کھالی کے لئے دیکھو ویسٹ بنگال گے سندیش کھالی گے وہاں پر یہ جو ممتا ہے جس میں بالکل بھی ممتا نہیں ہے اگر اس میں ممتا ہوتی تو اتنی بڑی گھٹنا ہونے کے بعد میلاؤں کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی تو اس کی کاروئی ہونی چاہیے تھے اور کرنے جو جنہوں نے کیا ہے ان کو بچانا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ سپریم کورٹ تک جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے تو پردھان منطری جی نے مددہ اٹھایا وہ اٹھاتے ہیں پردھان منطری جی تو